جب ہم اسلامیک بینکنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عام طور پر یہ پرسیف کیا جاتا ہے کہ it means banking without interest کہ صرف سوت کو ہٹا دینے سے بینکنگ اسلامی ہو جائے گی یہ تاثر درست نہیں ہے اس لیے کہ اسلام ایک ٹوٹل پیکج کا نام ہے اسلام ہمیں زندگی کے ہر پہلو اور گوشے کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے and economic and financial matters are not an exception ان کے بارے میں بھی اسلام میں تفصیلی رہنمائی فراہم کی گئی ہے these guidelines are in the form of do's and don'ts کہ کون سے کام آپ کو کرنے ہیں اور کون سے کام آپ کو نہیں کرنے ہیں اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہے اور ان کو کرنے سے روکا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کسی بھی مہائدہ کرتے ہوئے ان چیزوں کی موجودگی مہائدے کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے among these prohibitions some major prohibitions are first prohibition of riba prohibition of غرر prohibition of قمار prohibition of خلابہ prohibition of combining two or more contracts in one contract prohibition of selling debt for debt prohibition of selling non-existent things یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے منع فرمائی ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان پر عمل کرنے سے روکا ہے we will discuss each one of them in detail to understand the true spirit of Islamic finance the other set of guidelines as I said is in the nature of prescription کہ ان کو suggest کیا گیا ہے کہ یہ اختیار کی جائیں مثال کے طور پر principle of free will یعنی کہ جو بھی مہائدہ ہو وہ پارٹیز کی آزادانہ مرضی اور ان کی پسندیدگی کے ساتھ ہو اسی طرح principle of جرنل پر میزیبلیٹی یعنی یہ اصول کہ اصل حیثیت تمام اشیاء اور پریکٹیسز کی یہ ہے کہ وہ جائز ہیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کو قرآن اور حدیث میں حرام بتا دیا گیا ہو ممنوع بتا دیا گیا ہو صرف وہ چیزیں حرام یا ممنوع سمجھی جائیں گی اور اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں چاہے ان کا تذکرہ نہ آیا ہو کہ یہ جائز اور حلال ہیں ان کو حلال ہی سمجھا جائے گا پرینسپل آف الخراجو بھی زمان یعنی دی پرینسپل آف ریسپونسیبلیٹی آف دا رائٹ ٹو شیئر دا پروفیٹ کنڈیشنل اپون دا ریسپونسیبلیٹی آف لاس یعنی کوئی شخص اس وقت نفع حاصل کرنے کا حق دار ہے جب وہ اس معاملے کی ذمہ داریاں بھی اٹھانے پر تیار ہو اور اگر نقصان ہوتنے کا امکان ہو تو اس نقصان میں بھی شریک ہونے کے لیے تیار ہو تو ایسی صورت میں ہی اس کو نفع میں شرکت کا حق دیا جا سکتا ہے ایک اور اہم پرینسپل ہے کہ کنفرمیٹی تو دا اوبجیکٹیفز آف شریعہ یعنی کوئی بھی مہائدہ اس وقت تک ویلڈ یا جائز نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ شریعت کے اوبرال اوبجیکٹیفز یا مقاصد کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہو مقاصد کیا ہیں اوبجیکٹیفز کیا ہیں فقہہ نے پانچ مختلف مقاصد ڈیفائن کیے ہیں کہ شریعت کے آنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پانچ چیزوں کی حفاظت ہو اور ان میں امپرویومنٹ واقع ہو اور وہ پانچ چیزیں ہیں دین نفس یا جان انسان کی پروپرٹی یا ویلت یا مال کہ انسان کا مال محفوظ رہے کسی بھی طرح کی ایگریشن سے اس کے علاوہ انسان کی اقل کسی بھی نویت کے نقصان سے محفوظ رہے اور آخری چیزیں انسانی نسل یعنی جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس کی حفاظت اور پروٹیکشن کا احتمام رہے نظام میں تو جو بھی محایدے ہیں اگر ان کے اندر کوئی بھی پروہیبیٹیڈ ایلیمنٹ پائے جائے گا تو وہ محایدہ شریعت کے مطابق درست نہیں رہے گا اور اگر جو سجیسٹیو نیچر کی پریسکرائب نیچر کے رولز ہیں اگر ان کو اختیار نہیں کیا جائے گا مثال کے طور پر ایک فریج دوسرے کو مجبور کر کے اگر کوئی محایدہ کرے تو وہ محایدہ اسلامی اصولوں کے مطابق درست نہیں ہوگا اور اگر محایدے کی باقی تمام چیزیں درست ہیں لیکن وہ شریعت کے مقاسد سے ہم آہنگ نہیں ہیں تو وہ محایدہ بھی درست نہیں سمجھا جائے گا